اسلام علیکم میں محمد اشرب بات کر رہا ہوں سرینگر سے میں سرینگر میں حیدرپورا میں رہتا ہوں میں ٹویسی ٹیکسی آپریٹر رہوں دو گاڑیاں ہیں میری پاس لیکن بہت قسمتی سے ہر سال میں ہمارا سیزن جو ہے خراب ہو جاتا ہے ریزن ہے اس میں پالٹکس کا بھی تھوڑا دوش ہوتا ہے اس میں پالٹکس زموار ہے اس کی اور ہمارے جو سٹیٹ ہولڈرز ہیں ان کی بھی گلتیاں ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو کشنیر کا ایشو ہے دیکھیں آپ دوہزار آٹھ میں جائیے میں ساتھ میں اس کام کے ساتھ بابستہ ہوں ساتھ میں آپ جائیے ساتھ میں تھوڑا ٹھیک تھا آٹھ میں پھر حالت خراب ہو گیا انریسٹ ہو گیا نو میں اس کا ایفیکٹ پڑ گیا پھر دس میں بھی حالت خراب ہو گیا دس میں ابزل گورو کا مسئلہ ہو گیا پھر آپ گیارہ بارہ میں اس کا ایفیکٹ پڑ گیا تھوڑا کام کیا ہم نے پھر چودہ میں پھر فلڈ آ گیا فلڈ کی وجہ سے ہمارا کام ختم ہو گیا اور ابھی پندرہ میں جو سولہ میں جو ہوا ہے سولہ میں ابھی حالات انریسٹ چھ مہینے سے کشمیری لوگ یہاں پریشان ہوئے ہیں لیکن کشمیری لوگ چاہتے ہیں اور ہم ینگ جینریشن ہی بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو کشمیر کا ایشو ہے یہ ڈیلا کے تھوڈ سوالو ہونا چاہیے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے نہ سینٹر گورنمنٹ سے نہ سٹیٹ گورنمنٹ سے لیکن ہمارا روزگار جو ہے وہ ٹورشٹ پہ سارا ڈیپینڈ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کی گورنمنٹ سینٹر گورنمنٹ ایک ڈیلا آپس میں کریں اور اس ایشو کا حل نکالیں اور زیادہ سے زیادہ یہاں ٹورشٹ کو آنے کا موقع دیجئے اور یہاں کشمیر کو بدنام مت کیجئے یہاں انڈا فورت آئے تو میڈیا بہار بڑا اسپورٹ بناتا ہے اس کو ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ یہاں پہ آئیے پھر دیکھئے یہاں کے لوگ کیسے ہیں کیسے مہمان ناوازی میں نمبر وانے آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی امرنات یادری کے ساتھ کشمیری لوگو نے چھیڑا کسی ٹورشٹ کے ساتھ چھیڑا کشمیری لوگ مہمان ناوازی میں نمبر وانے ایسی کوئی کوئی بات نہیں ہے ہم ہندوستان کے لوگوں سے کی طیار کرتے ہیں اور کشمیری لوگ انشاءاللہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کشمیر کا ایشو ہے یہ ڈیلا کے تھو ہل ہونا چاہیے اور کشمیری دوبارہ ایسا نہیں چاہیے کہ جیسے ابھی سولہ میں حالت خراب ہوگی سترہ میں اس کا افت پڑے گا ہم چاہتے ہیں کہ سترہ میں ہم کمائے کیونکہ ہمارا فائنانس ہے گاڑیوں میں ہمیں ایک مہینے کا چھ ہزار سات ہزار روپے انٹرز دینا پڑتا ہے انشور ہمارا دیکھو ہمارا انشورنیز وہ ابھی تیس ہزار میں ہوتا ہے ٹائر دیکھو مینٹینز دیکھو گاڑی کا ہم کمائیں گے کیا فیملی کو کیا کھلائیں گے اور ہم کیا کھائیں گے اس لئے ہمیں ہم نندہ کرتے ہیں سینٹر گورنمٹ کی بھی سٹیٹ گورنمٹ کی یہ ہمارے کشمیر کو ہمیشہ یہاں کے لوگ اسے محبت نہیں کرتے ہیں یہاں کی زمین سے محبت کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ مہربانی کر کے مہربانی کر کے ایک کشمیر کا ایشو جا ہے یہ بھی ڈیلاک بات ہونا چاہیے اس پہ اور ہمیشہ کے لئے اس مسئلے کو ختم کرنا چاہیے